دنیا چاہے کتنی بھی رنگ بیرنگی کیوں نہ ہو مگر بلیک کلر کی اپنی ایک پلاس ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ اجالے کا استطعت وہ تب ہے جب آس پاس اندھیرہ ہو اسی طرح دوسرے رنگوں کی خوبصورتی میں بھی کالے رنگ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جانوروں کی دنیا میں بھی اس رنگ کی اپنی ایک خاص جگہ ہے اس دنیا میں ایسے بہت سے کیریچر ہیں جو کی پوری طرح سے کالے ہیں اور اتنی ہی خوبصورت اور اٹریکٹو بھی یہ کالا رنگ کسی کسی جیو کو اور بھی بھیانک بنا دیتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی ریئر بلیک کیریچرز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں بس آپ آخری تک ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا نمبر فائف میں آتے ہیں بلیک پین تھر اس لسٹ میں سب سے پہلا نام آتا ہے بلیک پین تھر کا بلیک پین تھر کیٹ فیملی کا ہی حصہ ہے جو پوری طرح سے کالا ہوتا ہے یہ کوئی الگ اسپیشیس نہیں ہے بلکہ لیپرڈ یا جیگوار اسپیشیس کا ہی ایک میمبر ہے اگر بلیک پین تھر ایشیا یا افریقی میں دکھائی دیتا ہے تو یہ ایک لیپرڈ ہے اور اگر یہ ساؤتھ امریکہ کے رین فورسٹ میں دکھائی دیتا ہے تو یہ ایک جیگوار ہے دراصل میلانین کی ادھکتہ کی وجہ سے ان کے باڈی کا رنگ بلیک ہو جاتا ہے خیر بلیک پین تھر بہت ہی کم پائے جاتے ہیں اور کبھی کبھی یہ دکھائی دیتے ہیں یہ اکثر رات میں شکار کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں ان کا کلر ان کے لیے وردان ثابت ہوتا ہے جو انہیں چھپ کر گھات لگانے میں ان کی بڑی مدد کرتا ہے نمبر فور میں آتے ہیں بلیک سنیکس ساپ تو ایسے بھی بہت بھائیانک دکھتے ہیں ایسے میں اگر ان کا رنگ کالا ہو تو سوچئے منظر کتنا بھائیانک ہو سکتا ہے میلانین کی ماترہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کالے رنگ کے دکھنے والے یہ سنیکس کنگ کوبرا ریٹل سنیکس یا ایڈرز کسی بھی پراجاتی کے ہو سکتے ہیں یہ ساپ کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں یہ ان کے سپیشیز پہ ہی ٹپنڈ کرتا ہے کلر سے ان کے زہر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اب کنگ کوبرا کسی بھی کلر کا کیوں نہ ہو اس کی زہر کی ایک بوند بھی آپ کو پر لوگ کا راستہ دکھا سکتی ہے ہاں مگر کلر سے کالے ساپوں کو یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ یہ اپنے شکار کو دوسرے ساپوں کے مقابلے میں گرم رکھ پاتے ہیں اس سے ان کو کبھی بھی شکار کرنے کی سہولیت مل جاتی ہے تب ہی ان کی ڈائیٹ دوسرے ساپوں کی تننا میں بہتر ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ کالے ساپ جلدی گروہ کرتے ہیں اور تھوڑے زیادہ خطرناک مانے جاتے ہیں اگر آپ کو کہیں کالا ساپ دکھے تو اس سے دس خط تک دور ہو جائیے گا نمبر تری میں آتے ہیں بلیک چکن یہ دیکھئے چکن ان بلیک یہ مرگا پوری طرح سے کالا ہے پوری طرح سے یعنی کی پوری طرح سے ان کے باہری انگوں کے ساتھ ساتھ ان کے اندرونی انگیں بھی پوری بلیک ہوتے ہیں یہاں تک کی ان کی ہڈیاں بھی کالی ہوتی ہے کالے رنگ کے پرتی ایسا ڈیڈیکیشن میں نے آج تک نہیں دیکھا مرگے کے اس پراجاتی کا نام ایام سیمانی ہے اور یہ اندونیشیا میں پایا جاتا ہے اس مرگے کی ایک قسم ہندوستان کے مدھیا پردیش اور چھتیسگڑ کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے یہاں اسے کڑک نات کہا جاتا ہے چکن کھانے والوں کا ماننا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے ٹیسٹی چکن ہے ایک تو یہ سپیشیس بہت ہی ریئر ہے اوپر سے اس کی دیمانڈ بھی بہت ہی زیادہ ہے ایسے میں تو ان کی قیمتوں کا آسمان چھونا ہی ہے آپ یقین نہیں کریں گے اس مرگے کی قیمت بازاروں میں ہزاروں میں پہنچ جاتی ہے آپ کو کیسا لگا یہ مرگا ہمیں کمنٹ شکسن میں ضرور بتائیے گا اس لسٹ میں نمبر ٹو میں آلتے ہیں بلیک یوروپین ریبٹ ملیے اس کالے خرگوز سے یہ بھی دیکھنے میں اتنا ہی کیوٹ ہے جتنا کی وائٹ ریبٹ بلیک ریبٹ شروعات میں کیول یوروپین کنٹریز میں ہی پائے جاتے تھے مگر دھیرے دھیرے یہ لگبک دھرتی کے ہر حصے میں پائے جاتے ہیں کیول ایشیا اور انٹاکٹیکا کو چھوڑ کر گیروپ میں دیشوں میں خرگوز کو اکثر گھروں میں پالا جاتا ہے ویسے بھی اتنے پیارے اور یونی خرگوز دیکھ کر کس کا من نہیں ہوگا انہیں پالنے کا خیر ڈومیسٹک ریبٹ کے ساتھ ساتھ وائلڈ ریبٹ میں بھی بلیک ریبٹ پائے جاتے ہیں اس لسٹ میں نمبر ون میں آتے ہیں بلیک پینگوین ان بلیک اینڈ وائٹ پکشیوں کو تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا جو پکشی ہونے کے نام پر ایک کالا دھبا ہے دھبا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا پکشی ہے جو اڑ نہیں سکتا یوں تو انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے وائٹ شرٹ پر بلیک ٹیکسیڈو پہن رکھا ہو مگر آپ یہ جان کر بہو چکے رہ جائیں گے کہ ایسے بھی پینگوینز ہوتی ہے جو پوری طرح سے بلیک ہوتی ہے اسے دیکھے ذرا یہ تصویر انٹاکٹیکا کے پاس سال دوہزار دس میں لی گئی تھی یہ فوٹو کھیچنے والے فوٹوگرافر کا نام تھا انڈریو ایونس جو اس سال نیشنل جیوگرافک کے لیے کام کرتے تھے اسے دیکھ کر ویگیانک بھی پوری طرح سے حیران تھے ان کا یہ ماننا تھا اس پوری دنیا میں بلیک پینگوین ایکزیسٹ ہی نہیں کرتی یہ دنیا سچ مچ رہسیموں سے بھری پڑی ہے دوستوں ایسے ہی بہت سارے نئے نئے فیکٹ اور رہسیمیں باتیں جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں